امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو عملیات کی دنیا میں کامیاب کریں اور ہر عمل میں استخارہ کرنے کی تفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صدہ سلامت رکھیں استخارہ عظم کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ استخارہ عظم کیا ہے اور اس کو کیسے کیا جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جمعی رات والے دن اس میں نوچندی جمعی رات دن کوئی پکڑ نہیں ہے صرف اور صرف آپ جمعی رات والے دن ایک جو سکرین پر نقش لکھ رہا ہے آپ نے اس نقش سے کام لینا ہے استخارہ عظم آپ نے کیا کرنا ہے اول آپ کو دوشی پڑھ کے گیرہ گیرہ مرتبہ اس نقش کو جو ہے جمعی رات والے دن آپ نے لکھنا ہے تیار کرنا ہے اور ضرورت کے وقت جب بھی آپ کو ضرورت پیش آئیں کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے یا کوئی آپ کو حاجت ہے یا کوئی آپ نے کوئی کہیں جانا ہے یا شادی کرنی ہے اپنی کسی بیٹی کی یا رشتے کی تو اس کے لئے آپ استخارہ کریں گے ٹھیک ہے یا اولاد کی یا پڑھائی کی کوئی بھی چیز جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی رضا جانا چاہتے ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس جو نقش کو آپ جو سکرین پر چل رہے ہیں تو اس نقش کو آپ نے اتر لگا کے تکیہ کے نیچے رکھ کر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو تین روز میں جو بھی جیسی بھی آپ کی مراد ہوگی جیسا بھی آپ چاہیں گے بس آپ نے تین روز تک یہ نقش اپنے اس تکیہ کے نیچے رکھ کے یا تکیہ میں رکھ کے آپ نے سو جانا ہے سونا آپ نے دہنی کروٹ ہے اللہ کا ذکر کوئی سب بھی آپ کرتے رہیں ٹھیک ہے تو دعا آپ کے یہی ہوگی اللہ بھاک ہم نے جو استخارہ کیا ہے اگر ہمارے حق میں اچھا ہے یہ برا ہے جو بھی ہے آپ اس کا فیضہ میں بخش دیں ٹھیک ہے تو جیسا آپ چاہیں گے انشاءاللہ جو آپ مراد مانگیں گے پوری ہو جائیں گے اس میں آپ یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک دفعہ کریں یا دو دفعہ کریں جب کم از کم آپ تین دن لازمین اس کو اپنے تکیہ کے نیچے تو اس کو رکھیں اور اللہ سے دعا کرتی کہتی سو جائیں تو انشاءاللہ جو بھی آپ کا کام ہوگا تسلیف بخش آپ کا ہوگا اس کو میں نے بھی کئی دفعہ ازمایا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے بہت دفعہ ازمایا الحمدللہ میں نے ہر دفعہ جو ہے اس سے فیض پایا ہے اسے کے ساتھ اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے استخاری کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفعیق عطا فرمائے اگر آپ عملیات کی دنیا میں بھی قدم رکھ چکی ہیں تو تب بھی یہ استخارہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کے حکم سے ضرور آپ کامیاب ہوگی اجازت اتنا خیال لکھیں گے اللہ حافظ